سب سے پہلے میں ماننی اوشتم نیالے کا دھنیواد کروں گا کہ آج جس طریقے سے انہوں نے ششاند سنگھ راجپود معاملے میں سی بی آئی جانچ کے انہوں نے آدیش دیا مجھے لگتا ہے کروڑوں لوگوں کی بھاونہوں کو آج ماننی اوشتم نیالے نے ان کی بھاونہوں کا سمبان کیا امید ہے کہ اب جب یہ معاملہ سی بی آئی کی ہاتھ گیا ہے اور سی بی آئی اس کی جانچ کرے گی تو ایک لمبے سمیں سے جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں سچائی کیا ہے وہ سچائی سامنے آئے گی اور نہ صرف سچائی سامنے آئے گی بلکہ وہ نام بھی سامنے آئیں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس کیس کو بھٹکانے کا پیاس کیا اس کیس کی دشا موڑنے کا پیاس کیا امید کرتا ہوں کہ پریوار کو بھی اس آدیش سے سکون ملا ہوگا اور اب سچائی جل سے جل سامنے آئے گی جس کا انتجار پورے دیش واسیوں کو تھا سروچ نیالے کا فیصلہ سوسان سنگھ سوسائٹ ماملے پر آج آ گیا اور جو مانگ ہمارے نیتا بیرودی دل سری تیجسوی جادب جی نے سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ سوسان سنگھ راجپور سوسائٹ ماملے کی جانچ سی بی آئی سے ہو اس پر آج ماندن یہ سروچ نیالے نے بھی موہر لگا دیا اب دیش کی جنتہ کو سکون ملا ہے کہ یہ جانچ سی بی آئی کرے گی اور جلد سے جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اصلی گناہگار دیش کی جنتہ کے سامنے آئے یہی ہم لوگ چاہ رہے ہیں پورا دیش واسی چاہ رہا ہے سوسان سنگھ راجپور کے پریوار کو انصاب کیسے ملے اس کے لیے جو دیش واسیوں نے ایک جھوٹ ہو کر کے کامنا کی تھی اور ہم لوگ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ سوسان سنگھ راجپور کے پریوار کو انصاب ملے اور یہ انصاب سی بی آئی جلد سے جلد اصلی گناہگار کو سامنے لا کر کے اور سوسان سنگھ راجپور کی ساجس اور سڑیند کا سکار ہوا اس کا بھی کھلاسہ کر کے کر دے اور سوسان سنگھ راجپور کو نیائی ملے اور بیہار سرکار سے ہمارا نیویدن ہے ہماری پارٹی کا ہمارے نیتا سری تیجسوی جادب جی نے پہلے دین سے کہا ہے کہ سوسان سنگھ راجپور کے نام پر راجگیر فلم سٹی کا نام رکھا جائے یہ بھی مانگ بیہار سرکار جلد سے جلد پورا کرے اس کی گھوٹنا ماننی مکہ منتری کرے آج سپریم کورٹ میں سوسان سنگھ راجپور کے موت کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی جائے اس بات پر فیصلہ دے دیا گیا کافی سواغت یوگ یہ فیصلہ ہے بھارت کی جنتہ اور سوسان سنگھ راجپور کے کرڑوں فینس آنکھیں اٹھا کر اسی امید میں آج تھے سپریم کورٹ نے یہاں بھی کہا ہے کہ بیہار میں درچ ایف آئی آج صحیح ہے اور سی بی آئی کو اسی کی درچ پر آگے جانچ کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کی پولیس اور مہاراشٹر کی سرکار کو اس جانچ پرکریہ میں بینہ آنکانی کی یہ سہیوگ کرنا چاہیے ساری فائلے ساری ریپورٹس سی بی آئی کو سوپ دیلی ہے ہم لوگ دیکھ پا رہے تھے کہ ششان سنگھ راجپور کے موت کے ماملے کی جو بھی جانچ مہاراشٹر میں چل رہی تھی اس میں کہیں نہ کہیں آنکانی بڑھتی جا رہی تھی ہم لوگ لگاتار اس بات کو اٹھا بھی رہے تھے اب سپریم کورٹ کے ہستک شیپ کے بعد سی بی آئی جانچ کا نردیش دیا گیا ہے اور پورے دیش میں ایک امید ہے کہ ششان سنگھ راجپور کے ساتھ نشتیت روپ سے نیاں ہوگا